لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی جان اس حال میں نکلتی ہے کہ وہ مشک سے بڑھ کر خوشبودار ہوتی ہے موت دینے والے فرشتے سے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو آسمان دنیا سے دوسرے فرشتوں کی ایک جماعت ملتی ہے اور پوچھتی ہے تمہارے ساتھ یہ کون ہے فرشتے اس جان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ سن کر وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تمہیں اور تمہارے ساتھ والے کو سلامت رکھے اور آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں پس اس شخص کا چہرہ چمک جاتا ہے اب وہ بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہوتا ہے اور اس کا چہرہ سورج کی مثل روشن دلیل ہوتا ہے اور جب کافر کی جان نکلتی ہے تو وہ مردار سے زیادہ بدبودار ہوتی ہے اسے بھی معاون فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں راستے میں فرشتوں کی ایک دوسری جماعت سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے اور اس کے بدترین عوال کا تذکرہ کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اسے واپس زمین پر لے جاؤ اللہ عز و جل نے کوئی ذل نہیں کیا حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیاء ببارک کا تلاوت فرمائی جو سورت العراف کی آیا ہے وَلَا يَدْخُنُونَ الْجَنَّتَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَابِ اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح ان کافروں کا جنت میں داخل ہونا ایک غیر ممکنات میں سے ہے ایک روایت میں کچھ یوں الفاظ آتے ہیں کہ جس دروازے سے اس کا عمل چڑھتا تھا اسے وہیں سے لے جائے جاتا ہے اور روایت کے آخر میں ہے کہ اسے سب سے نچلی زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے یعنی کافر کو اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن شیبہ روایت کرتے ہیں کتاب الزہد میں کلام ابی موسیٰ میں حدیث نمبر پانچ کے تحت ہے اسی طرح یہ روایت شرح اصول اعتقائد اہل السنہ باب شفاعت لأہل الكبائر اس میں حدیث نمبر دو تھا سوزن ون ہنڈرڈن سکسٹی تھری کے تحت بھی آتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ پانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں